گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر مکہ مدینہ میں ایک بزرگ بہت زیادہ وائرل ہیں اور ان کے بارے میں کئی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں اردو پوائنٹ نے بلوچستان کے ایک پسماندہ سے علاقے سے عبدالقادر بکشنامی اس بزرگ کو تلاش کر لیا ہے یہ بزرگ دراصل کون ہیں اور مکہ مدینہ کیسے پہنچے تھے جانیئے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں شان چودری آج جو بزرگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تصاویر اور ویڈیوز سعودی عرب کے میڈیا سمیت پورے پاکستان کے میڈیا پر وائرل ہیں بابا جی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر زیرے بحث ہیں زیرے گردش ہیں آج ہم ان کے پاس موجود ہیں یہ بلوچستان کے علاقے ساکران کے رہائش پذیر ہیں چرواہاں ہیں لوگوں کا مال مویشی چراتے ہیں اس کے بعد جو ان کا اپنا مال مویشی تھا یہ بیچ کر سعودی عرب عمرہ کرنے گئے ان کے بارے میں کیا حقیقت ہے کیا نہیں آج ان سے جانتے ہیں جھومپڑی میں رہتے ہیں بلوچستان کے پہاڑوں کے بیچ میں ان کی ایک جھومپڑی ہے جہاں پر یہ کرسے سے رہائش پذیر ہیں عبدالقادر بخش علیانی مری ان کا نام ہے یہ عمرے پر کس طرح گئے کتنے پیسے جمع کیے اور یہ کیا کرتے ہیں ساری چیزیں جانتے ہیں ان بزرگ سے ہم نے سنے کہ بابا جی کو بلوچی میں بات کرتے ہیں اردو نہیں آتی تو آپ ہمارا تھوڑا سا سات دیں آپ جو سوالات ہم بابا جی سے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بابا جی سے بلوچی میں پوچھ کے پھر ہمیں بتائیں بابا جی سے ہی پوچھیں کہ ان کی کتنی شادیاں ہیں اور کتنے بچے ہیں بابا جی ایک شادی ہے بابا جی کہتا ہے کہ نو بچے ہیں نیانی چکران چار بچیاں ہیں اور پانچ بیٹے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ بابا جی کرتے کیا ہیں ہم نے سنے کہ یہ لوگوں کی مویشی جو ہے وہ چراوا ہیں چراتے ہیں اور وہی اپنی مال مویشی جو تھی بیچ کے عمرہ کرنے گئے ہیں جی اچھا کہ تا چکر سال ارادہ آیا اور تا کھدی پاسپورٹ آئیں تا کھدی تا ارادہ اکسا کے عمرہ آرما بابا جی کہتا ہے کہ بچپن سے میرا شوق تھا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا سعودی عرب یہ پروز مشرف کے دور میں پاسپورٹ بنایا پھر یہ کرونا آیا یہ رکاوٹیں ہوئیں جانا نہیں ہوا وہ پاسپورٹ سپیر ہوا پھر جو ہے کوشش کی اپنا مال پاسپورٹ نیا بنایا اس سال جو ہے تھوڑا سا مال میں بھیشی ان کے پاس کچھ جانور تھے یہ دنبے وغیرہ بڑا جانور نہیں وہ بیچ کے کوئی دو لاکھ روپے مجھے دیا کہ میرا جو ہے کہیں ٹریول ایجنسی کے ساتھ بات کرو مجھے بھیجو ٹریول ایجنسی کے والے کے ساتھ میرا بات ہوا ان کو میں نے دو لاکھ روپے دیئے اور پیسے اس نے کہا کہ میرے آئے پاس رش ہے میرے آئے پاس رہش نہیں ہے صرف میں ٹرانسپورٹ دوں گا دو لاکھ پینتیس ہزار لوں گا چاچے کے پاس دو لاکھ تھے پینتیس ہزار ہم نے ادھار کیا کہ بعد میں دیں گے بابا جی سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ ان کی جو تصاویر سعودی عرب سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس میں یہ بغیر چپلوں کے اور سڑکوں پر اور سہن بغیرہ میں بھومتے میں نظر آ رہے تھے تو یہ ان سے پوچھیں گے وہاں رہتے کہاں پر تھے چاچا ترہ رپول آئیں گے تب خو رہ سے وقت ہے رائش پھو چاچا کہتا ہے کہ میں دو دن تک کوئی ساتھی کوئی ریبر مجھے نہیں ملا کوئی ٹیلی فون نمبر تھا میرے پاس دو دن تک میں ایسے سویا میرا جو بیگ تھا سامان تھا کپڑے تھے وہ گم ہو گیا مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے کہاں رکھ دیا دو دن تک احرام کے ساتھ رہا پھر کوئی ٹیلی فون نمبر تھا شریف محمد شریف مری کا نمبر شریف تھا اس کو میں نے ٹیلی فون کیا وہ ڈونٹے ڈونٹے آیا ملا پھر اس نے مجھے سنبھالا وہ لے جاتا تھا اپنے گھر پہ اچھا یہ بتائیں کہ چاچا جی رہتے بھی جھمپڑی میں ہاں ایسا ہی جھمپڑی ہے بس یہ جو جھمپڑی دیکھتا ہے یہ میمان کھانا ہے اندر بھی اسی طرح جھمپڑی ہے کچھ خبریں زیر گردش ہیں کہ سعودی عرب نے بابا جی کو ایک شاہی میمان کی حیثیت سے حج پر بلایا ہے اور بابا جی سعودی عرب کے شاہی میمان بن کر حج کے لی جائیں گے ان باتوں میں کتنی صداقت ہے یہ بابا جی سے پوچھیں کوئی رابطہ کیا ہے سعودی عرب نے بابا جی سے بابا جی سے یا رابطہ اکسا سعودی حکمتہ یا سعودی مردمیہ کا سیاست مخیرہ ذراتہ طرح رابطہ اکسا کی طرح حج بروں بابا جی کہتا ہے کہ کچھ شیخوں کے طرف سے یہ میں نہیں جانتا ہوں کہ نام کیا ہے کون سے شیخ نے آفر کیا ہے اور آفر کیا ہے کہ ہم آج پہ آپ کو بلائیں گے ویسے ذاتی میرے بیٹے کا نمبر ہے وہ آئی ہیں عربی میں سعودی عرب سے بھی آئی ہیں ترک سے بھی آئی ہیں اور شام سے بھی عرب نے وائس کیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ ان کا اکاؤنٹ نمبر ان کا جو ہے ٹیلی فون نمبر ہمیں دے دو عربی میں وائس تھا وہ مجھے ٹھوٹا بھوٹا ہوا کچھ عربی آتا ہے میں نے وقت گزا رہا تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ان کا نہ ہی ابھی تک کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے نہ ہی ٹیلی فون نمبر ہے ہمارا پڑوس ہی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا کوئی اکاؤنٹ بنائیں گے ان کا جو ہے بھیجیں گے جس کو یہ سعادت نصیب ہو پتہ نہیں کس کے نصیب میں ہو جو چاچے کا خرچہ برداشت کر کے وہ یہ پہنچائیں مکہ میں وہ نصیب والا ہوگا وہ قسمت والا ہوگا بابا جی سے پوچھے کہ سارے مال موشیت انہوں نے بیش دی اور پھر عمرے پر چلے گئے اب ان کے گھر پر کمانے والا کون ہے اور گھریلو حالات کیسے ہیں اور گزارہ کیسے ہوتا ہے چاچا کہتا ہے کہ ایک بیٹا میرا مزدوری کرتا ہے سعودی میں وہاں اوٹ چراتا ہے کسی عرب کا وہ کچھ پیسے بھیجتا ہے گزارہ ہوتا ہے دوسرا ایک بیٹا ہے جو انڈا بیجتا ہے اسکوٹر بے جا کے انڈا بیجتا ہے وہ دو روپے لاتا ہے مزدوری گھر چلتا ہے دوسرے جو بیٹے ہیں ادھر یہ لکڑیاں کاٹتے ہیں یا یہ زمینداروں کے پاس جو دھیاڑی پہ مزدوری ملتا ہے وہ دھیاڑی پہ جاتے ہیں وہ دھیاڑی چھ سو سات سو روپیا دھیاڑی ملتا ہے وہ مزدوری لاتے ہیں اپنا گزار بسر ہے جب بابا سعودی عرب میں تھے تو وہاں کے لوگوں کا رویہ بابا جی کے ساتھ کیسا تھا وہاں کے لوگوں نے بابا جی سے کیا بات چیت کی تھی یہ پوچھ کے بات آج صاحب کا کہنا ہے کہ مجھے کوئی پتا نہیں چلا کوئی رویہ کہ وہ مری کو جو پتا چلا ہے اس نے میرا خدمت کیا وہ مجھے ترابی نماز بڑھ کے بعد میں مجھے اپنے گھر لے جاتا تھا وہ سہری کرواتا تھا پھر جو ہے اثر کے نماز میں پھر قابط اللہ لے کے آتا تھا وہ مری نے میرا خدمت کیا اللہ اس کو عجر عظیم دے اور مدینہ میں جو جانا ہوا ہے تو ادھر میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا کچھ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں ہے محمد الرسول اللہ کا روزہ میں کہاں جا کے سلام پڑھوں یہ بھی پتا نہیں چلا کیونکہ رشت تھا نہیں چھوڑ رہے تھے بابا جی اکیلے ہی گھوم رہے تھے بغیر رہائش کے وہاں اسی لئے شرطہ سے ان کا گفتگوی ہوا بلوچی نے پھر پاسپورٹ دکھایا ناراضگی کا اظہار ہوا یہ ویڈیو بھی اسی وقت بارے لوگا کہ اس کو نہیں چھوڑ رہے تھے رشت کے وجہ سے بابا جی مخصوص قسم کی دعا بھی کرواتے ہیں وہ دعا بابا جی کیا کرواتے ہیں ان سے کہیں وہ دعا کریں اور پھر آپ بتائیے کہ دعا میں بابا جی نے کیا مانگا ہے دعا کیا ارشت کے دلہ بیا مانیے دعا اللہ سبھوچنے اللہ مسجلے محمد اللہ مسجلے محمد یا رب رالو مخاطر میکا رازی یا اللہ یا اللہ میں تحمل پارم یا رب راضی یا اللہ پاکستان کا دل میں بچہ وچہ یا اللہ چہار نکنے کا فر میں مخلوق یا اللہ ظلمنا بچہ یا اللہ دینہ بلند کریں یا اللہ امین جی کیا دعا مانگتے ہیں کیا بولتے ہیں دعا میں دعا میں چاچا جی کا یہ ہے کہ اللہ امت کو ہدایت دے اللہ اسلام کا سر جو ہے بلند کرے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں حاکم جو ہے سربراہ اچھا انصاف والا دے اور ہمارے سربراہوں کو اللہ انصاف کا توفیق دے بابا جی سے پوچھ کے بتائیں ان کی عمر کتنی ہے تیہی عمر حجی کریں تریاسی سال تریاسی سال تریاسی سال کے عمر اللہ پاک بابا کو صحت دے اور تندوسری والی زندگی دے اور دوبارہ حج پر جانے گی اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب نمائی اسی کے ساتھ اپنے مزبان شان چردی کو دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی